السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں رب یسر و لا تعصر و تمم بالخیر و بکا نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یہ بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ مہانہ جائزہ کہ آپ نے تیاری کر لی ہوگی صفحہ نمبر نوہ تا چھبیس تھا آج ہم ادر سو سالس نصف سانی ہی کو پڑھیں گے جس جو بکیا دو صفحے رہ گئے تھے ان میں سے ایک صفحہ پڑھیں گے تو آج آپ کی ڈائری صفحہ نمبر چالیس آپ نے لکھنا ہے تو اب آپ کتاب کھولیے جیسا کہ ہم نے یہ کل پڑھا تھا کہ جب کسی چیز کے اندر بتانا ہو تو درمیان میں میں کے لیے فی کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا یہاں دیکھی کتاب بیگ کے اندر ہے یعنی ہم نے جب یہ بتانا تھا کہ کتاب تو کتاب چونکہ بیگ کے اندر ہے تو اس وجہ سے کتاب کو پہلے ذکر کیا تھا پھر جو میں کے لیے لفظ استعمال ہوئے وہ عربی میں فی آیا ہے اور حقیبہ سے مراد حقیبہ سے مراد بیگ ہے تو کتاب بیگ کے اندر ہے الکتابو فی الحقیبتی التباشیرو فی السندوق اسی طرح تباشیر چاک کو کہتے ہیں اور سندوق بقس کو کہتے ہیں تو چاک سندوق کے اندر ہیں تو اب چاک چونکہ اندر تھے اس کو پہلے ذکر کیا اور سندوق کے اندر تھے اس کو بعد میں ذکر کیا تو التباشیرو فی سندوق اسی طرح البیزو فی طبق البیزو فی طبق دیکھئے انڈے ٹرے میں ہیں انڈے ٹرے میں ہیں تو البیزو فی طبق اب یہاں پر کلم کلم بیگ میں ہے اوپر والی جو تصویر تھی وہاں کتاب بیگ میں تھی اس وجہ سے ہم نے وہاں پر پہلے کتاب کو ذکر کیا تھا اب یہاں پر کلم بیگ کے اندر ہے تو ہم کلم کو ذکر کریں گے الکلم و فی الحقیبتی کلم بیگ کے اندر ہے الکتاب و فی الحقیبتی کتاب بیگ کے اندر ہے اسی طرح اب یہاں آپ نے دیکھ لیا انڈے رے کے اندر ہیں تو البیزو فی طبق تو یہ اصول ہے ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اوپر کے لئے علا کا لفظ آتا ہے جیسے یہ پین ہے کتاب کے اوپر ہے تو الکلم علا علا کتاب یعنی علا اور فوق کا لفظ آتا الکلم فوق کتاب کلم کتاب کے اوپر ہے فوق اور اس سبق میں ہم نے میں کے لئے اندر کے لئے فی کا لفظ پڑھا ہے تو اس طرح جو آپ کو کام دیا گیا تھا مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے صفحہ نمبر 49 یہ کام لکھنا تھا یہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا اگر اس میں کسی قسم کی کمی رہ رہی ہے تو بیٹا اس کو مکمل کر لیں الکتاب وفیل حقیبتی کتاب بیگ کے اندر ہے اور دوسرا جملہ اتباشی رو فیس سندو کی اب یہ وہی تصاویر ہیں جو آپ پیچھے یہاں پڑھ کے آ چکے ہیں دو صفحے پہلے صفحہ نمبر 35 پہ جو آپ نے پڑھی اتدریب السانی اسی کو آپ یہاں پر حل کریں گے تو بیٹا آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے وہاں پر کچھ نہیں لکھنا یہاں پر یہ دو صفحے تھے یہ صرف آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے انظر اکرا وفحم دیکھیں پڑھیں اور سمجھیں لکھنے کا کام یہاں پر نہیں ہے لکھنے کے لئے آپ نے صفحہ نمبر 49 پہ یہ جو جگہ یہاں لکھنا ہے الکتاب وفی الحقیبتی کتاب بیگ میں ہے التباشیر وفی السندوق چاک سندوق میں ہے البیز وفی طبق انڈے کرے میں ہے الکلم وفی الحقیبتی کلم بیگ میں ہے تو اب ہم اس کے بعد آج ہم اگلے سبق کی طرف چلیں گے یہاں دیکھئے کچھ ہم اشارات ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ ہم پیچھے یہاں اس صفحہ پر دیکھ کر آ چکے ہیں دیکھئے ہم نے میٹاپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے سبق میں ایک لفظ سیکھا تھا کہ اشارہ کرنے کے لئے ہازہ کا لفظ آتا ہے تو دیکھئے خبزن یہاں پر وہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں ہازہ خبزن یہ روٹی ہے تو پہلے بتایا تفاہن سیب تو یہاں بتایا ہازہ تفاہن اس کا ترجمہ آپ خود کریں گے کیا ترجمہ اس کا جی احسان ماشاء اللہ بہت اچھا یہ سیب ہے لبنن دودھ اب اس کی عربی اگر بنانی ہو یہ دودھ ہے ہازہ لبنن اشارہ کر کے بھی بتایا جا رہا ہے سمکن مچھلی ہازہ سمکن برتقال ہازہ برتقال فستان ہازہ فستان اسی طرح موزن اسی طرح موزن دیکھئے کیلہ ہازہ موزن یہ کیلہ ہے تو ان تمام تصاویر کی آپ ان کے متعلق آپ عربی اور ان کی اردو پیچھے پڑ چکے ہیں یہاں جو نئی چیز سیکھنے کے لیے ملی ہے وہ ہازہ کا استعمال ہے کہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے بتانا ہو تو اس کی طرف اس کے شروع میں ہازہ لگاتے ہیں اور آگے اس چیز کا نام لگاتے ہیں لیکن ایک جو چیز ہم نے شروع میں سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی ایسی چیز کا نام ہوگا جس کے آخر میں گول تا آئے گی وقف کرنے کی صورت میں آخر میں تا آ جاتی ہے تو اس کے شروع میں ہازہ نہیں لگے گا اس کے شروع میں ہازے ہی لگے گا جیسے ابھی ہم نے ایک لفظ پڑھا حقیبت تو حقیبت ان کے آخر میں تا لگی ہوئی ہے جیسا کہ ابھی یہاں پر پڑھے تو اب حقیبت کی طرف جب اشارہ کرنا ہو تو ہازہ ہی آئے گا تو یہ آپ نے خیار رکھنا ہے کہ آخر میں گولتا نہ لگی ہوئی ہو تو اسی لئے بیٹا یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں جس کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے تو آخر میں تا نہیں ہے کسی کے آخر میں بھی تا نہیں ہے تو جب آپ نے اشارہ کرنا ہوگا تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں یہ کرسی ہے تو کیا روی بنے گی جی بالکل درست یہ کتاب ہے ہازہ کتاب اب کتاب کی عربی بھی پڑھ چکے ہیں ڈیکس کی عربی پڑھ چکے ہیں ہازہ مکتب تو اب یہ سارے الفاظ ان کے شروع میں آپ ہازہ لگا دیں گے تو یہ جملہ بن جے گا اور آپ اس جملہ کے اندر یہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ فلان چیز ہے ہازہ برتکال یہ مالٹا ہے ہازہ خستان یہ فراق ہے ہازہ موزن یہ کیلہ ہے تو یہ بیٹا آج ایاب کا سبق ہے اور اس کے مطابق آپ نے بلکل اسی طرح یہاں پر صفحہ نمبر چالیس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی تصاویر ہیں اور اسی طرح اس میں اشارہ اس میں اشارہ کیا گیا ہے تو وہاں پر آپ نے سیکھنا ہے یہاں پر لکھا ہوئے اکتب اسم الاشارتی و اسم السورتی اس تصویر کا نام لکھیں اور اس میں اشارہ لکھیں تو پہلے یہاں لکھیں گے خوبزن پھر یہاں لکھیں گے ہازہ خوبزن یہاں لکھیں گے تفاہن یہاں لکھیں گے ہازہ تفاہن یہاں لکھیں گے لبنن تو یہاں لکھیں گے ہازہ لبنن اسی طرح یہاں لکھیں گے سمکن یہاں لکھیں گے ہازہ سمکن اور یہاں لکھیں گے برتقالن تو یہاں لکھیں گے ہازہ برتقالن یہاں لکھیں گے فستانن یہاں لکھیں گے حادہ خستانن موزن حادہ موزن تو یہ بیٹا آج آپ نے اس کام کو مکمل کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سننا ہے اور یہ سمجھ کے یاد کرنا ہے تو آج آپ نے بہت سے چیزوں کے نام مزید سیکھے اور جو چیز آپ نے سیکھی حادہ اس میں اشارہ کے ساتھ آپ نے آپ نے اس چیز کو بتایا جیسے کہ حادہ کتابن اب یہاں پر دیکھی حادہ برتقالن اب میں یہاں اگر اردو پوچھ لوں کہ یہ مچھلی ہے اس کی عربی بنائیے یہ دودھ ہے تو آپ اپنا جائزہ خود بھی لے سکتے ہیں کہ یہاں دیکھئے اردو لکھی ہوئی ہے اور اس میں وہ الفاظ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پچھلے اسواق میں بھی یہاں شامل کیے گئے ہیں تاکہ آپ کا جائزہ ہو جائے کہ آپ کو پچھلے اسواق کتنے آتے ہیں تو اسی طرح وہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھئے بیٹا آپ نے یہاں پر اردو دیکھنی ہے یہاں عربی نہیں دی گئے تو آپ نے ان کی عربی خود سے بنانی ہے اگر نہیں آتی تو آپ پھر پیچھے دیکھیں گے اور پھر اس کو یاد کریں گے دو دفعہ یا تین دفعہ پیسہ کریں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا تو بیٹا لکھنے کا کام آپ کا یہ صفحہ نمبر چالیس ہے اتتدریب الرابے تو یہ والا کام ابھی فیلحال نہیں لکھنا ابھی یہاں تک یہ کام لکھیں اور اس کو اچھی طرح یاد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیسٹ کی بھی تیاری کریں مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام سارا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سہولت اور آفیت والا معاملہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ